ایک پنجابی کی مثال ہے گھر کو آگل کی گھر کے چراغ سے میرے ایک کزن ہے ان کو نا ملک کے ایٹین ایر کا ملک پر کزن تھا میرا اس کو ہارٹ کی پرولم تھی بڑا ہم نے ریسرچ کی یہ دو دار سولان کا واقع ہے تو کافی ریسرچ کی ڈوٹر نے یہی کہا جی آپ اس کا ٹرانسپلانٹ ہونا ہے آپ کو انڈیا جانا پڑے گا ہم بقاعدہ انڈیا میں کہے وہاں پر اچھے طریقے سے اس کا ٹرانسپلانٹ ہوئا کہ آپ یہ دیکھیں جو ہارٹ رانسپلانٹ ہیں وہ ابھی تک ہمارے ملک میں نہیں آ سکا حالانکہ انڈیا میں پتہ نہیں کب سے دو دار پانچ چھے سے چل رہا ہے میرے کزن اور ان کی فیملی گئی تھی ایکسٹر ویزا نہیں دیتے آپ کو باتا ہے سٹرک ہے ڈوٹروں کی بقاعدہ وہ پرسکپشن لگتی ہے کہ اس پیشنٹ کو اور ان کے والد صاحب ملکہ میں نے ایک ماموں گئے تھے پاس ایکسپیرینس انہوں نے شیئر تو کیا ہوگا بڑا اچھے سے ٹریڈ کرتے ہیں ڈاکٹر وہاں پر اچھا ٹرانسپلانٹ کیا پیسے لگتے ضرور ہیں لیکن سیفٹی تو ہے نا یار سب سے بڑی چیز ہے انسان سیفٹی دیکھتا ہے پیسہ آج آپ کے پاس ہے کل کسی اور کے پاس بھی ہے ویسے ان سے آپ کا رابطہ میرے کزن سے ہاں ملتا رہتا ہوں میں ہم نے بھی اگر ان کا کرنا ہو اپنے چینل کے توصل سے یا ہم نے اس ایکسپیرینس کو اگر ہم نے مطلب ریکارڈ کرنا ہو تو وہ کر سکتے ہیں بات کہہ دوں گا ان کو وہ آپ سے بقاعدہ نمبر شیئر کر دوں گا آپ ان کا کر لیجئے انٹرویو آپ کو خود ہی وہ شیئر کر دیں گے کہ کس طرح ملتا کہ ایک دم سے ان کو بسینا خاندانی یہ پروپلم ہے ان کے ملتا ان کی پہلے بیٹی کو تھی لیکن وہ ملتا کہ شکر ہے کہ وہ ادھر ہی سٹارٹنگ میں انہوں نے ریکاور کر لیا انڈیا ہے نا وہ اپنی سٹڈی پہ بڑی میں کہتا ہوں ریسرچ کرتے ہیں اور وہ بقاعدہ اس کو بہتر کرتے ہیں بہتر تر بہتر میں بھی دبی گیا تھا میرا چھ مینے کا وزرڈ راہ ٹرانزرڈ ویزا میں نے ادھر سرچ کی وہاں پہ انڈیا مجھے کافی ملے وہ بڑے یار پلائیڈلی طریقے سے آپ سے بات کرتے ہیں آپ خود خوش ہوتا ہے آپ کا دل خوش ہوتا ہے کہ یار یہ غیر مسلم ہو کے آپ کے آپ کے ساتھ اتنے اچھے سے بات کرتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں یار اس طرح تو ہمارے پاکسن لاہور میں نہیں ایسا ہوتا ہاں اچھے برے پاکسن میں بھی ہیں لیکن زیادہ تر لوگ یہ ہی ہے کہ نولیج ہی نہیں ہے لوگوں کو پڑھنے بولنے بات کرنے کا طریقہ ہی نہیں ہے اور وہاں پہ سارے اس طرح بات کرتے ہیں جس طرح پتہ نہیں وہاں پہ جا کے کون سی میں ہران ہوتا ہوں دبیوی میں آپ بھی جائیں تو آپ اس طرح سٹریٹ فورڈ رہیں گے بڑے اچھے سے بات کریں گا ہر ایک سے میں مزے کی بات یہ بتاتا ہوں میں جب یہاں سے جا رہا تھا ملک وہاں سے آ رہا تھا جاتے ہوئے تو مجھے اتنا فیل نہیں ہوا آتے ہوئے آپ یقین مانے ابھی جہاز رنوے پہ چل رہا تھا سلولی سلولی ملک کے اور لوگوں نے ایسے ملک کے اپنے جیسے کتنے بیگ چھوٹے چیزیں اس طرح ٹھاکے کھڑے ہوگے جیسے بس میں سفر کر رہے ہیں مطلب کہ ایک ایمیریٹس اتنی بڑی ائر لائن ہے اور اس کے اندر سارے پاکستانی لہوری تھے جو بھی آ رہے تھے اور اس طرح کھڑے ہوگے اس کا مطلب کیا ہے کہ ان کو نولیج ہی نہیں ہے میں کہتا ہوں تلیم کی بہت کمی ہے ہمارے ملک میں بیسی اسلام علیکم آپ کا نام کیا کرتے ہیں سر آپ میں فارم آسسٹ ہوں فارمیسی کی ہے میں نے یونیورسٹی آف لہور سے لائف کیسی جاری ہے الحمدللہ ٹھیک ہے سر چونکہ آپ کی فیلڈ فارمیسی سے ریلیٹڈ ہے تو میں ٹاپک بھی فارمیسی کے حوالے سے آپ سے پوچھوں گا آخر کیا وجہ ہے کہ فارمیسی آف دا ورلڈ کی اگر بات کی جائے تو ہماری نیبر کنٹری بھارت کا نام آتا ہے آج بھی ستر فیصد عدویات جو ہے وہ ہماری نیبر کنٹری پوری دنیا میں مطلب منفیکچر کر کے ایکسپورٹ کر رہی ہے کیسا دیکھتے ہیں بھارت کتنا آگئے اس ٹاپ فارمیسی میں ہمارے بیسیک یہاں پہ حکمران جو ہے وہ آگے بڑھنے کا موقع نہیں دے رہے کسی کو پہلی بات تو یہی ہے دوسری بات یہ بھارت اس لیے آگیا ہے کہ وہاں پہ لوگوں کا اتحاد بہت ہے یہاں پہ لوگوں کا اتحاد نہیں ہے پولنگ بورٹ ہے جس ویہاں سے کوئی لوکل آپ فارما سٹیکل اٹھا کے دیکھ لیں وہ اگر میڈیسن نکالتا ہے تو اتنی ریکوائرمنٹ اس میں ڈوز نہیں ہوتی جتنی اس پر ہنڈر ایم جی لکھا ہے جیسا جیسے آپ نکال لیں پینڈولی اس میں فائی ہنڈر ایم جی پیرستامل ہونا چاہیے لوکل جو فارما سٹیکل ہے اس میں فائی ہنڈر ایم جی پیرستامل ڈالتے ہی نہیں ہیں ہمارے پاکستان میں بیسیک کرپشن بہت زیادہ ہے میں نے یہ دیکھا ہر ملک میں ہوتی ہے کرپشن لیکن یہاں پہ بہت زیادہ ہے میرے صاحب سے بس اسی وجہ سے کرنٹ یہی ہے کہ وہاں پہ اس لیے زیادہ لوگ ملک کے فارما سٹیکل بہت آگے جا چکے ہیں کیونکہ وہاں پہ حکومت بڑی سپورٹ کرتی یہاں کی حکومت سپورٹ نہیں کرتی یہاں پہ پیسے دو ہر چیز چلتی ہے پیسہ پھینکو تماشا دیکھو وہ والا سین ہے یہاں ابھی فارما سٹیک میں کتنا آگیا ہے بھارت موجودہ کرنٹ ٹائم میں آنے والے دور میں ہمارے لیے بڑی سیفٹی ہے جو اتنی بماریاں بڑھ رہی ہیں اس میں ہم بہت پیچھے ہیں ابھی بھی ڈینگی وغیرہ آجائے تو کتنی ہلاکتیں ہو جاتے بہت زیادہ ہوتی ہیں دیکھ لیں ابھی تک ڈینگی ایک نارمل سٹیج ہے جو ملک کے اتنے سالوں سے چلتی آرہی ہے ملک کے بچپن سے سنتے آرہے ہیں جی ڈینگی ہے ملک کے مچھر ہے ملیری ہے پھر بعد میں ڈینگی آیا ملک کے سیونٹی پرسنٹ جو ہے نا ملک کے موسٹی گرمیوں میں بندے بیمار ہوتے ہیں فیور ہوتا ہے بچے بیمار ہوتے ہیں ملک کے اس کی ویکسینیشن پروپا نہیں ہوتی وہ جو گھروں میں آکے گلیوں میں سپریے کرتے ہیں وہ فیک ہے سارا مطلب کے مجھے سمجھ نہیں آتی یہ کیا چل رہا ہے سر کل پرسوں میں اسی مارکٹ میں ایک بندے کا انٹرویو کر رہا تھا اس نے کہا میں بھارت دو دفعہ گیا ہوں میں کہا سر خیریت سے جانا ہوا آپ کا انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا جو ہے وہ بڑا بیمار تھا تو میں نے یہاں پہ ہر ہسپٹل کو وزٹ کیا تو مجھے بقاعدہ پاکستانی ڈاکٹرز نے ریکومنٹ کیا کہ اگر آپ نے اچھا ٹریٹمنٹ کروانا ہے ان کا بیٹا بیسیکلی ہارڈ پیشنٹ تھا میں بھی وزٹانے لگا آپ کو میرے ایک کزن ہے ان کا مطلب کے ایٹین ایئر کا مطلب کے کزن تھا میرا اس کو ہارڈ کی پرولم تھی بڑا ہم نے رسرچ کی یہ دو دار سو لنگا واقع ہے تو کافی رسرچ کی ڈاکٹر نے یہی کہا جی آپ کا اس کا ٹرانسپلانٹ ہونا ہے آپ کو انڈیا جانا پڑے گا ہم بقاعدہ انڈیا میں وہاں پہ اچھے طریقے سے اس کا ٹرانسپلانٹ ہوگا وہ الحمدلی اللہ کہ آپ یہ دیکھیں جو ہارٹ ٹرانسپلانٹ ہے وہ اب بھی تک ہمارے ملوگ میں نہیں آ سکا حالانکہ انڈیا میں پتہ نہیں کب سے دو ہزار پانچ چھے سے چل رہا ہے یہاں پہ بیس سال ہوں گے تقریبا دو ہزار تیس کو دیکھ لیں اور دو ہزار پانچ سے بھی پہلے کہ وہاں پہ ٹرانسپلانٹ ہو رہا ہے آپ بھی گئے تھے اور ان کے والد صاحب میں نے ایک ماموں گئے تھے بس ایکسپیرینس انہوں نے شیئر تو کیا ہوگا کیسا رہا ہوں کہ بڑا اچھے سے ٹریڈ کرتے ہیں ڈاکٹر وہاں پہ اچھا ٹرانسپلانٹ کیا پیسے لگتے ضرور ہیں لیکن ایک سیفٹی تو ہے نا یار سب سے بڑی چیز ہے انسان سیفٹی دیکھتا ہے پیسہ آج آپ کے پاس آکل کسی اور کے پاس بھی پیسہ تو آئی جاتا ہے لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ پیسے کے ساتھ بھی حکومت کو اس پہ دھیان دینا چاہیے میرے ساتھ سے میڈیکل شعبوں میں بھی اب ان کی کیسی طبیعت ہے اللہم دلالہ وہ صحیح یانگ میری طرح جی رہے اچھا ایک دفعی جانے کا اتفاق ایک دفعی ہوا اور پورا مطلب کتنا سٹے تھا ان کا وہاں پہ دو ماہ دو ماہ وہاں پہ رہے وہ وہاں پہ رہے ہیں کیرلا سٹی تھا کوئی وہاں کا تو وہاں پہ سٹے کیا اور اچھے سے ان کا ٹریٹمنٹ ہوا بقاعدہ جن ڈاکٹر نے پریفر کیا تھا وہ وہاں پہ ان کو بڑا انہوں نے اپریشیٹ کیا کہ ہاں یہ ڈاکٹر ہمیں جانتے ہیں ہم یوکے میں مطلب کے مطلب کے سٹیج پہ ملتے بھی رہے ہیں مطلب جیسے مختلف کنٹریوں کے ملتے ہیں باہر کنٹریوں میں جا کے بقاعدہ شو ہوتے ہیں بقاعدہ بلایا جاتا ہے انویٹیشن پہ دیے جاتا ہے ڈاکٹروں کو ملتا سیکھنے کے لئے بیجا جاتا ہے لیکن بس ایسا ہی ہے ہم آج پا ابھی ہے ویسے ان سے آپ کا رابطہ میرے کزل سے ہاں ملتا رہتا ہوں ہم نے بھی اگر ان کا کرنا ہو اپنے چینل کے توصل سے یا ہم نے اس ایکسپیرینس کو اگر ہم نے مطلب ریکارڈ کرنا ہو تو وہ کر سکتے ہیں بات ہاں میں کر دوں گا کہہ دوں گا ان کو وہ آپ سے بقاعدہ نمبر شیئر کر دوں گا آپ ان کا کر لیجئے انٹرویو آپ کو خود ہی وہ شیئر کر دیں گے کس طرح ملتا ایک دم سے ان کو بسی نا خاندانی یہ پروپلم ہے ان کے ملتا ان کی پہلے بیٹی کو تھی لیکن وہ شکر ہے کہ وہ ادھر ہی سٹارٹنگ میں انہوں نے ریکاور کر لیا مینڈیسن سے باقی جو بیٹا تھا اس کا لیٹ پتہ چلا بس بس چل رہا ہے ملو ٹھیک ہے وہ ناظرین دیکھیں آئے دن کوئی نہ کوئی نہ کوئی اب ہمیں مارکٹ کے اندر ایک ایسا لوکل مطلب اگر ہم دیکھیں روڈ شو کرتے ہوئے کوئی نہ کوئی ایک پرسن ایسا ضرور ملتا ہے جو بتاتا ہے کہ میڈیکل ٹریٹمنٹ کے لیے ہمیں پاکستان سے جو ہے وہ بھارت جانا پڑا ہے سر میرا کوسچن یہ ہے کہ پچھتر سال ان کو بھی ملے پچھتر سال ہمیں بھی ملے ہم ایک ہسپتال ایسا نہیں بنا سکے آپ ہارٹ کی بات کر رہے ہیں لیور ٹرانسپلانٹ بھی اور بھی بہت سی ایسی چیزیں جو بقیدہ ریکومنڈ کیا جاتا ہے اور افسوس پتے کہ اس بات کیا ہے ہمارا میڈیا یہ چیزیں نہیں دکھاتا ہاں شو ہی نہیں کرتا یہ کوئی بھی شو کرتا یہی تو مسئلہ ہے نا کہ میڈیا بھی کچھ تھوڑا سا سلو ہے اس معاملے میں کچھ حکومت کے جو مینمین بندے ہیں وہ بھی اس میں بہت زیادہ پیچھے چاہ چکے ہیں وہ کہتے ہیں صرف سٹڈی 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 بھی وہ نہیں ہو رہی جو ہونی چاہیے حالانکہ اتنے وزیر آئے کہ کسی نے بھی آج تک سٹڈی کے اوپر بھی کوئی اچھی توجہ نہیں دی میرے صاحب سے اسی لئے ہم بہت پیچھے جا چکے ہیں نولیج ہی نہیں دیتے ملکہ نولیج ہے ہی نہیں کیسی کو کیا کرنا چاہیے کیسے سٹڈی کو بہتر کیا جائے کیسے ہی شعبے کو زیادہ آگے لے کے جایا جائے جیسے دوسری کنٹری ہیں ملکہ آگے جا رہی ہیں ہمیں بھی میرے صاحب سے آگے جانا چاہیے پینڈول کی شورٹیج دیکھ لیں بھی کچھ عرصہ پہلے کتنا عرصہ رہی ہے دیکھ لیں کہ وہ کتنی بلیک میں بھی کی ہے اور وہ مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح ہونا چاہیے ایک نورمل پینڈول ہے جو ایک ملکہ گریب آدمی کیا کرے گا میں نے خود میری جاننے والے دوست ہیں فارمیسی پہ جوب کرتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم نے دو دو سو روپے کا پتہ سیل کی ہے حالانکہ دس سو روپے کہی اس کی پرائیس ہے دو دو سو ملکہ دو سو پرسنٹ اس کو اتنا مہنگا سیل کیا گیا اور لوگوں نے خرید دی لیکن آپ یہ سوچیں غریب آدمی کیا کرے جو ملکہ بلکل ہی خریب ہے جیسے جو امپڑیوں والے ہیں بیمار ہوتے ہیں وہ کہاں سے خرید دیں یہ چیزیں ایک سیمپل پینڈول کہی وہ دو سو روپے بریں گے جہاں بھارت پوری دنیا میں ایکسپورٹ کر رہے ہیں وہاں ہم بھی کیوں نہیں لے لیتے بھارت سے اگر سستی ملتی ہیں اگر ہماری ضرورت پوری بات یہ ہے ہمارے جو حکمران وہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ آپس میں مل ملاب ہو ایک وہ پرانی میں کہتے ہیں پرانے دوروں کی جو لڑائیاں جگڑیں انہی پہ ہی ڈپینڈ کر رہے ہیں آگے ملکہ میرے صاحب سے انسان کو پرانے جو لڑائیاں جگڑیں ان کو ختم کر کے آگے بڑھنا چاہیے میرے صاحب وہ نہیں آنے دیتے سر اگر کرنٹ اس ٹیم بتا دیں کہ بھارت میں جو ہے اگر آئی ٹی کی بات کی جائے بنگلور آئی ٹی ہب ہے اگر ہم ایمازون کے آفیس کی بات کریں امریکہ کے بعد سب سے بڑا آفیس جو ہے وہ بھارت کے اندر ہے ایپل سٹور جو ہے وہ بھارت میں اوپن ہوئے الیکٹرک کارز جو ہے ٹیسلا جیسی کمپنی وہ بھارت کے اندر جاری ہے انہوں نے خود تیار کی ہے میرے ساتھ مرسیڈی ہے اوڈی ہے شاید جو انہوں نے خود بنائی ہے اب یہ مینہ گاڑی لی ہے اب خود سوچیں یہ ویڈز ہے پاکستان میں اس کی ایکچول پرائز بارہ لاکھر پہ ہے پوری ورلڈ میں پاکستان میں یہ اس ٹائم باون لاکھر پہ کی مل رہی ہے فول گریڈ کی اور ملحب کہ دو دا اٹھارہ موڈل کی اٹھارہ موڈل کی ہمیں باون لاکھر پہ دیتے ہوئے بندے کو کتنی تکلیف ہوتی ہے کہ ہمارے ملک میں اتنے ٹیکس ہیں جگہ ٹیکس ہے بیسیک ٹیکس نہیں یہ جگہ ٹیکس ہے کہ آپ ٹرپل پرائز دے کے گاڑی خرید رہیں اور دوسری کنٹری انڈیا میں دیکھ لیں ماروٹی ہے آلٹو ہے وہاں پہ چار لاکھر پہ کی اور ہمارے در آلٹو دیکھ لیں بتیس لاکھر پہ کی تنا فرق ہے زمین آسمان کا فرق ہے ملکہ ان کو کوئی کنٹرول کرنے والا ہے ہی نہیں سر کیا لگتا ہے اگر میڈیا یہ صحیح امیج بھارت کی بتانے لگے تو کیا کوئی فرق پڑے گا عوام کے اندر یہ نہیں لگتا پڑے گا عوام کو پڑے گا لیکن جو اوپر بیٹھیں ان کا تو زمین ختم ہو جکے ہیں آپ دیکھیں نون لیگ کی پوری جتنی بھی کبینہ تھی جیسے ہی انہوں نے نئی گورنمنٹ آئی ہے وہ سارے کے سارے بھاگ ہیں مطلب کہ آپ خود سوچیں کہ جو ملک جو حکمران آتے ہیں وہ اپنے پاکستان میں رہ کے پاکستان کے لیے کچھ نہیں کرتے وہ باہر چلے جاتے ہیں تو آپ ان پر کیسے ڈپینڈ کرتے ہیں کس طرح ووٹ ڈالتے ہیں لوگ مجھے نہیں سمجھ آتی کس طرح اس کو سپورٹ کر رہے ہیں ان کو ملک کوئی ایسا بندہ میں نہیں کہتا ہے مران خان آئے فلان آئے جو بھی ہے جو بھی ہے ملک میرے صاحب سے پاکستان کے لیے کچھ کر کے جائے بھارت کی لیڈرشپ ان کی عوام کے لیے بہتر ہے نرندر موڈی جو وزیراعظم ہے جو موڈی ہے وہ دیکھنے دوسری دفعہ شاید وزیراعظم بنے دوسری ہیں تیسری دفعہ بھی موسٹ فیورٹ جا رہے ہیں موسٹ فیورٹ ان کی گورنمنٹ جو ہے سٹرونگ ہے کچھ کر رہی ہے تو ہی وہاں ان کو کچھ ووڈ دے رہی ہے میرے ایک کوسچن ہے یہاں پہ آپ سے جہاں ہمارا میڈیا یہ بتاتا ہے وہ منورٹیز کے بڑے خلاف ہیں وہاں پہ وہی سعودی عرب جو اسلامی کنٹری ہے وہ اپنی کنٹری میں بلا کے انہیں سیول آوارڈ سے نوازتا ہے ترکی بلاتا ہے اسلامی کنٹری تو وہ بھی انہیں آوارڈ سے نوازتا ہے نو سالہ ٹینئور کے اندر اگر دیکھا جائے پندرہ انٹرنیشنل آوارڈ نریندر مودی ون کر چکے ہیں لیکن یہ ہمارا ہی سپیسیبک جو پاکستانی مسلمان ہے انہیں ہی کیوں مطلب اتنا مسئلہ اور یہ ہی کیوں وہ کہتے ہیں میں وہی تک بتانے لگا کہ ہمارے مسلمانوں میں اتحاد نہیں رہا وہ ایک پنجابی کی مسئل ہے گر کو آگل کی گر کے چراغ سے وہی صاحب ہے ہمارے مسلمانوں میں بھی کہ ہماری لیک پولنگ جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہے جس وجہ سے اس کو ختم کرنا چاہیے آگے بڑھنا چاہیے شعور دینا چاہیے میں تو کہتا ہوں پہلے سب سے پہلے ملک کی جو ایجوکیشن ہے اس کو بہتر کرنا چاہیے شعور دینا چاہیے بچوں سے لے کے بڑھوں تک اب دیکھو نا جو انڈیا ہے نا وہ اپنی سٹڈی پہ بڑی میں کہتا ہوں ریسرچ کرتے ہیں اور وہ بقاعدہ اس کو بہتر کرتے ہیں بہتر تر بہتر میں بھی دبی گیا تھا میرا تریباً چھ مینے کا ویزرڈ را ٹرانزرڈ ویزا میں نے ادھر سرچ کی وہاں پہ انڈین مجھے کافی ملے وہ پڑے یار پلائیڈلی طریقے سے آپ سے بات کرتے ہیں آپ خود خوش ہوتا ہے آپ کا دل خوش ہوتا ہے کہ یہ غیر مسلم ہو کہ آپ کے ساتھ اتنے اچھے سے بات کرتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں اس طرح تو ہمارے پاکسن لاہور میں نہیں ایسا ہوتا ہاں اچھے برے پاکسن میں بھی ہیں لیکن زیادہ تر لوگ یہ ہی ہے کہ نولیج ہی نہیں ہے لوگوں کو پڑھنے بولنے بات کرنے کا طریقہ ہی نہیں ہے وہاں پہ سارے اس طرح بات کرتے ہیں جس طرح پتہ نہیں وہاں پہ جا کے کون سی میں ہرانہ ہوتا ہوں دبیو میں آپ بھی جائیں تو آپ اس طرح سٹیٹ فورڈ رہیں گے بڑے اچھے سے بات کریں ہر ایک سے میں مزے کی بات یہ بتاتا ہوں میں جب یہاں سے جا رہا تھا ملک وہاں سے آ رہا تھا جاتے ہوئے تو مجھے اتنا فیل نہیں ہوا آتے ہوئے آپ یقین مانے ابھی جہاز رن وے پہ چل رہا تھا سلولی سلولی ملک کے اور لوگوں نے ایسے ملک کے بس میں سفر کر رہے ہیں ایمیریٹس اتنی بڑی ائر لائن ہے اور اس کے اندر سارے پاکستانی لہوری تھے جو بھی آ رہے تھے اور اس طرح کھڑے ہوگا اس کا مطلب کیا ہے ان کو نولیج ہی نہیں ہے ان کو میں کہتا ہوں تعلیم کی بہت کمی ہے ہمارے ملک میں بیسی ملک میرا جو ایک سپینس ہے میں خود بھی یہ سوچتا ہوں کہ میں یہاں سے چلا پھر میں کہتا ہوں یا نہیں یہاں جتنا میں رہ کے کر سکتا ہوں کچھ بہتر جو میرے پاس نولیج ہے جتنا میں پڑھا ہوں جو لوگوں کی میں مدد کرتا ہوں میڈیسن دیتا ہوں بڑے لوگوں کو میں ملک فری میں بھی دیتا ہوں فور میسی پہ میرے پاس آتے ہیں ملک دکھ ہوتا ہے کہ میں بینہ پاکستانی بڑا کچھ کرنا چاہتا ہوں لیکن کچھ کارنی پاڑ رہا کیوں ہمیں سپورٹ ہی نہیں کہا رہا کچھ ہماری بیسک خواہش پیدا ہوئی ہے کہ بھارت بھی وزٹ کر کے دیکھا جائے خواہش ہوتی ہے لیکن آپ کو خود پتہ ہے کہ ویزے ہی نہیں مل رہے آپ کس ویزے پہ جائیں گے ابھی ریسنٹلی تقریباً دو تین دن پہلے ایک پرسن سے مرید اسی مارکٹ میں ملاقات ہوئی وہ کہہ رہے میں آٹھ مہینے پہلے ہو کے آئے ہوں تو میں نے ان سے پوچھا کتنا فرق لگا آپ کو تو یہی کہہ رہے کہ وہ بھارت یورپ لگتا ہے اور یہاں پہ انہوں نے بہت آپ کو گروم کیا ہے پیسہ لگایا ہے عوام کو شعور دیا ہے انہوں نے دیکھا ہے کہ پہلے سب سے پہلے میں پہلے بھی یہ کہتا ہوں سب سے بڑی تلیم ہے تلیم ہی انسان میں شعور پیدا کرتی ہے اگر آپ کے بچے کو اچھی تلیم ملے گی وہ بڑا ہوگا اچھے طریقے سے اس کو پتا چلے گا اس کو کیا کس طرح اس نے بات کرنی ہے کس طرح لوگوں کی ہیلپ کرنی ہے بکس پڑھتے ہیں سو نولیج ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے کہ یہ چیزیں پہلے میرے ساتھ سے عام کرنی چاہیے باقی الحمدللہ میں تو خوش ہوں جو بھی چل رہا ہے الحمدللہ اچھی لائف ہے لیکن یہ ہے کہ میں کہتا ہوں باقیوں کے بھی اچھی ہونی چاہیے بہتر ہوگی تو ہمارا حکومت بھی اچھی آئے گی اور ہمارا ملک بھی گروم کرے گا ہم بھی کل کو یہ کہہ سکتے ہیں ہمارے جو مسلم کنٹریز ہیں وہ ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں ہمارے جو ملک میں اچھے اچھے لوگ آگے بڑھ رہے ہیں ابھی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا ہیلپٹ تیار کیا ہے کچھ لڑکوں نے ملکے ملک جس میں آپ بائی سٹارٹ سب کچھ اس میں اپشنیں دیں میں کہتا ہوں ایسا میں نے کسی کنٹری کو نہیں دیکھا جس نے یہ ہیلپٹ اس طرح کا تیار کیا ہو تو آپ اس طرح کے جو ملک اچھے لوگ ہیں جو ملک ورک کرنے والے انجینئر ہیں ڈاکٹر ہیں ہر فیلڈ میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں ان کو سپورٹ کرنا چاہیے ان کو ایک اچھے پلیٹ فارم ملنا چاہیے جس پہ وہ آگے گروم کر سکیں ملک کے لیے کچھ کر سکیں نام روشن کر سکیں بس یہی میری آخری خواہش ہے کہ سب کو آگے بڑھنا چاہیے بس بہت بہت شکریہ